ڈراما سیریل دھوپ کنارے لاکھوں مددہوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے یہ ڈراما صحیح معنوں میں ایک فنی شہکار تھا اور اس شہکار کی تخلیق میں قلیدی کردار اس کے ڈائریکٹر سہرہ کاسمی کا تھا سہرہ کاسمی پی ٹی وی ڈرامے کے سنہری دور میں اس ادارے کا قیمتی اساسہ تھی نہ صرف ہدایتکار بلکہ اداکار کی حیثیت سے بھی سہرہ نے کئی کلاسک ٹی وی پلیس میں کام کیا وہ ہر حیثیت میں ناظرین کی توقعات پر پورا اتنی راحت کاسمی جیسی باوقار شخصیت کے ساتھ سکرین پر بھی ان کی جوڑی بہت مقبول ہوئی اور پھر بطور ڈائریکٹر بھی انہوں نے راحت کاسمی سے بہترین کام لیا یہ پیشہ ملانہ رشتہ جلد ہی حقیقی زندگی کی قربتوں میں ڈھل گیا اور یوں سکرین پر کہانیاں سنانے والی اس اداکارہ کی اپنی زندگی میں ایک سچی کہانی نے جنم لیا سہرہ 1946 کو ممبئی میں پیدا ہوئی ان کے والد سندر شام چڑھا ہندی فلموں کے معروف اداکار تھے اسی طرح ان کی والدہ ممتاز اور فتاجی بھی فلموں سے وبستہ تھی شہیام کا تعلق ہندو مذہب سے تھا جبکہ ممتاز مسلمان تھی 1951 میں جب شہیام کا صرف 31 برس کے عمر میں انتقال ہوا تو سہرہ پانچ برس کی تھی شوہر کے انتقال پر سہرہ کی والدہ اپنے دونوں بچوں سہرہ اور شاکر کو لے کر پاکستان چلی آئیں پاکستان میں ان کی شادی ایک انساری تاجر سے ہو گئی ممتاز کے دوسرے شوہر نے سہرہ اور شاکر کو اپنے بچے بنا لیا اور یوں سہرہ شہیام سہرہ انساری بن گئی یہ دونوں بچے جب زمان ہوئے تو ماں باپ کی طرح شوبز انڈسری سے وبستہ ہو گئے سہرہ کے کریئر کا آخاز پی ٹی وی راولپنڈی مرکز میں نیوز کاسٹر کی حیثیت سے ہوا لیکن زلد ہی بوریت تجسس اور ایک دوست کا اصرار انہیں اداکاری کی طرف لے آیا ان کا پہلا ڈراما قربتیں اور فاصلے تھا یہ ڈراما 1976 میں نشر ہوا اس ڈرامے کی کہانی روسی مسنف ایوان ترگنیف کے ناول فادر اینڈ سن سے مخوض تھی قربتیں اور فاصلے کے بعد سہرہ کاسمی نے ڈراما سیریل پرچھائیاں میں کام کیا یہ ڈراما ہنری جیمز کے ناول پوٹریٹ آفا لیڈی کی کہانی پر مبنی تھا حسینہ مہین نے اس ناول کی کہانی کو پاکستانی ناظرین کے لیے ڈرامائی تشکیل دی تھی محسن خان اور شینی خان جیسے منجے ہوئے اور معروف ڈریکٹرز اس کی تیاری پر معمور تھے ڈراما سیریل پرچھائیاں میں سہرہ کو مرکزی کردار یعنی ناجیہ کا کردار نپانے کا موقع ملا اسی کردار سے سہرہ کو سب سے زیادہ عوامی پذیرائی اور پہچان حاصل ہوئی تلت حسین شکیل اور ازرہ شیروانی بھی اس ڈراما سیریل کی معامل کاسٹ میں شامل تھی جبکہ راہت کاسمی نے سہرہ کے مقابل کردار نپایا اس ڈراما سیریل میں سہرہ کے ادھاکاری کے ساتھ ساتھ راہت کاسمی کے ساتھ ان کی کیمسٹری کو بھی بہت پسند کیا گیا نہ صرف راہت کاسمی بلکہ حسینہ مہین کے ساتھ سہرہ کی ایسیسیشن بھی اسی ڈراما سیریل سے شروع ہوئی اور کئی خوبصورت ڈراما سیریل کی شکل میں ٹھلی سہرہ آزاد اور مضبوط عورت کے کردار میں خوب ججتی ڈراما سیریل تیسرے کنارے میں بھی ان کی ادھاکاری یادگار ہے امریکی مسانفہ آئین رینڈ کے ناول فاؤنٹین ہیڈ کی کہانی کو جب ادھاکار راہت کاسمی نے ڈرامائی شکل دی تو اس کا مرکزی کردار بھی سہرہ کے حصے میں آیا ڈراما سیریل تیسرے کنارہ میں بھی راہت کاسمی سہرہ کے مقابل مرکزی کردار میں تھے جبکہ عثمان پیرزادہ بدی الزمان اور بدر خلیل معامن کرداروں میں نمائی تھے شہزاد خلیل اس رامے کے ڈریکٹر تھے جو تنہائیاں سمیت پیٹی وی کے کئی یادگار ڈراموں کے بھی خالق ہیں اس رامے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس رامے میں نیہ رانور کی آواز میں گایا گیا گیت پرچھائیاں اور تیسرا کنارہ میں راہت کاسمی اور سہرہ کے درمیان زبردست کیمسٹری بن گئی یہ ذہنی ہمانگی صرف پیشاورانہ نہیں رہی بلکہ نیجی زندگی میں بھی اس کا بہت اثر ہوا دو کلیکس پہلے دوست بنے پھر محبت کا تیر چلا اور بلاخر نکاح کا بندن مقدر بنا ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں سہرہ انساری رہت کاسمی سے شادی کر کے سہرہ کاسمی بن گئی شادی کے ساتھ ساتھ انہی دنوں میں ایک اور بڑی تبدیلی سہرہ کی زندگی میں رنما ہوئی انہیں ادھکاری سے زیادہ دلچسپی ہدایتکاری میں پیدا ہونے لگی وہ جس طرح ڈراموں میں ایک مضبوط عورت نظر آتی تھی بلکل اسی طرح حقیقی زندگی میں بھی پور اعتماد تھی ہدایتکاری میں دلچسپی پیدا ہوئی تو سہرہ نے اس میدان میں بھی خود کو منوانے کا فیصلہ کر لیا سہرہ کاسمی اسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر کچھ پروجیکٹس میں کام کر چکی تھی جن میں استاد اور شاگرد کے تعلق پر بنایا گیا ایک پلے پروفیسر نمائی ہے لیکن بطور آزار ڈریکٹر ان کا پہلا ڈراما سیریل ہوا کے نام تھا اس ڈرامے کے موضوعات میں عورتوں کی حقوق اور مسائل شامل تھے حقیقی زندگی کے مسائل سہرہ کاسمی کے کام کا ایک مستقل تھیم رہے ڈراما سیریل زیبن نسا میں سہرہ نے گھریلو تشدد کی بات اٹھائی تو آہٹ اور نجات جیسے ڈرامے خاندانی منصوبہ بندی کو چھیڑتے نظر آئے ان موضوعات کو جنرل زیاو الحق کی قدامت پسندی آمریت میں قومی ٹی وی پر اٹھانا آسان نہ تھا لیکن سہرہ نے کسی دباؤ کی پرواہ کیے بخیر اپنی مرضی سے کام کیا اور بہت پذیرائی حاصل کی ان کا کام اس قدر میاری تھا اور انہوں نے اس قدر روپ پیدا کر لیا تھا کہ ان کا کوئی ڈراما سینسر نہیں کیا جا سکا حالانکہ اس دور میں سینسر کی سختیاں کافی سخت تھی سہرہ کے پسندیدہ موضوعات تو سماجی تھے لیکن ان کے ڈراموں میں سب سے زیادہ پذیرائی ایک رومنٹک ڈراما سیریل کو حاصل ہوئی انیس سو ستاسی میں نشر ہونے والا ڈراما دھوپ کی نارے ایک کلاسک کی شکل اختیار کر چکا ہے سہرہ کی دھرینہ دوست حسینہ موین کا لکھا ہوا یہ ڈراما سیریل میگا ہٹ ثابت ہوا اور آج تین تیس برس بیٹ جانے کے باوجود اس کے مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی یوٹیوب پر اب بھی یہ ڈراما دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے دوپ کی نارے ڈائریکشن کے لحاظ سے ایک ماسٹر پیس تھا رہت کاسمی اور مرینہ خان کی سہر تاری کر دینے والی ادھکاری کے ساتھ سہرہ کاسمی کی ڈائریکشن کا کمال ڈرامے میں بہت نمائی تھا ڈرامے کی کاسٹ میں بدر خلیل، ساجد حسن، کہکشان، آوان، قاضی واجد، عزرہ شیروانی اور عشرت حاشمی بھی نمائی تھے ان بہترین فنکاروں کے ہوتے ہوئے ڈائریکٹر کا بوجھ جہاں کم ہو جاتا ہے وہیں اس کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان فنکاروں سے ان کی صلاحیت کے مطابق بہترین کام لے سہرہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں تاق تھی کم ہی ڈائریکٹرز کسی پروجیکٹ کی کشتی کو اس طرح کنارے لگا سکتے ہیں جو سہرہ کا خاصہ تھا سہرہ کاسمی کئی لحاظ سے ایک ٹرینڈ سیٹر تھی ٹی وی ڈرامو میں موسیقی کا مناسب اور متوازن استعمال آنگ کرنے والی ڈائریکٹر سہرہ کاسمی ہی تھی او ایس ٹی کا تصور بھی ان کے ڈرامو سے ہی عام ہوا ڈرامو سیریل دوب کنارے میں انہوں نے فیض کی نظم رات یوں دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئی سے ڈرامو کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تو ڈرامو سیریل خلیج میں فیض ہی کی نظم گر مجھے اس کا یقین ہو میرے حمدم میرے دوست شامل کی گئی سہرہ فیض کی ان نظموں کو زیاہ حکومت میں استعمال کر رہی تھی جب فیض اپنے سیاسی خیالات کے سبب جلاوطن رہے تھے اور ٹی وی یا ریڈیو پر ان کی نظمیں یا غزلیں نشر کرنے پر پابندی تھی لیکن سہرہ ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کیا کرتی تھی ادھکراؤں کے لیے ڈرامو میں دوپٹا لازمی کرا دیا گیا تو کئی ڈائریکٹرز نے سونے کے منازل میں بھی کرداروں کے سر پر دوپٹا اڑا دیا لیکن سہرہ نے پرواہ نہیں کی سہرہ کی یہ باغیانہ طبیعت زیاہ عامریت کے بعد بھی اسی طرح رہی بے نظیر دور میں ڈرامو کے اندر سیاسدانوں کو منفی طور پر دکھانے پر پابندی آئیت کر دی گئی لیکن سہرہ کاظمی نے اپنے ایک سوپر ہٹ ڈرامے تپیش میں سیاسدانوں کی نیجی زنگی اور اخلاقی بد انوانیوں کو بے نکاب کر کے رکھ دیا تپیش ایک ایسا ڈراما سیریل تھا جو اپنے وقت سے بہت آگے تھا اس دور میں ریپ جیسے حساس موضوع پر ڈراما بنانا آسان نہ تھا سہرہ نے نہ صرف یہ ڈراما بنایا بلکہ لگی لپٹی رکھے بغیر بنایا عوام نے بھی اس پلے کو بہت پذیرائی بکشی دراما سیریل کے علاوہ سہرہ نے میوزک ویڈیوز کی ڈریکشن بھی کی میوزک ویڈیوز میں کہانی بیان کرنے کے روجان کی پائنئرز بھی سہرہ کاسمی ہی ہیں سندھی میوزک کا مین سٹریم میں لانے کا سہرہ بھی انہی کے سر جاتا ہے علن فقیر اور علی شیخی کا سوپر ہٹ گیت ہما سہرہ کاسمی ہی کی پیشکش تھی اس کے علاوہ عالمگیر کا معروف سانگ دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما بھی سہرہ کاسمی کی محنت کے بغیر ادورہ رہتا سہرہ نے نوی کی دہائی میں بھی کام جاری رکھا اس دوران انہوں نے تم سے کہنا تھا روزی ذکر ہے سال کا کیسے کہوں اور اپنے آخری ڈرامے زیب و نساء جیسے پروجیکٹس پر کام کیا آخر وہ عمر کے تقاضوں کے تحت ریٹار ہو گئی اب وہ اپنے شہر راحت کاسمی اور بچوں نیتا کاسمی اور علی کاسمی کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے